پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کے سپوت سرحدوں اور عوام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ لاکھوں مجبور بے سہارہ اور معذور افراد کی خدمت میں دن رات کوشہ ہیں انہی اداروں میں ایک ممتاز اور باوقار تنظیم شہر کراچی سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مردم خیز شہر ٹنڈوالایار کی سرزمین پر راشد آباد ویلفیر آرگنائزیشن کے نام سے فال کردار نبھا رہی ہے یہ رفاہی ادارہ ہر روز ہزاروں غریب اور مستحق افراد کو مفت دیبی سہولیات فراہم کر کے ان کی دعائیں سمیت رہا ہے راشد آباد ویلفیر آرگنائزیشن کا آغاز پاکستان ائر فورس کے ریٹائیڈ افسران کی کاوش ہے جس کا سنگے بنیاد انیس سو اٹھانوے میں اس وقت کے گورنر سندھ لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ موینودین حیدر نے رکھا یہ انسانیت کی بھلائی کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آج مختلف شباجات سے تعلق رکھنے والے تقریباً سولہ فلاہی ادارے خدمت خلق میں مشغول ہیں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے انسان کی صحت بڑی اہمیت کی حامل ہے جس کے لیے اس ادارے کے زیر احتمام لر بی ٹی، فاطمیت فاؤنڈیشن اور بلکیز مشف فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی اور آج ان اداروں میں دن رات بیماروں کے علاج کے لیے ماہر اور قابل ڈاکٹرز کی ٹیم ہما وقت مسروف عمل ہے لر بی ٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آنکھوں کے جملائے امراض کا علاج بلکل مفت کیا جاتا ہے اور بلکیز مشف فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال میں مریضوں کو انتہائی کم قیمت میں جدید طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے تھیلسیمیا جو کہ آج ننے بچوں کی زندگیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے راشد آباد ویل فیر آگنیزیشن کا فاطمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اس مرض سے جنگ کرنے کا پختہ آزم ہے جس کے پیش نظر تھیلسیمیا کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے یہ ادارہ ان کی زبان بھی سمجھتا ہے جو بول اور سن نہیں سکتے ایسے تقریباً دھائی سو طالب علموں کو راشد آباد ویل فیر آگنیزیشن کا ادارہ انہیں کیجی سے لے کر گریجویشن تک تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے وہ لوگ جو اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے سے کاسر ہیں ان افراد کے لیے راشد آباد ویل فیر آگنیزیشن میں آئی ڈے ریو کا ادارہ پچھلی ایک صدی سے ان اندھیری آنکھوں میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے یہ ادارہ جہاں ہر طرح سے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے وہی یہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہے جو لوگ ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں راشد آباد میں ایسے افراد کے لیے ایک ادارہ دار اس سکون بھی موجود ہے پسماندہ علاقہ جات کے وہ بچے جو ایک اچھے مستقبل کے حق دار ہیں ایسے تمام بچوں کے لیے یہاں ٹی سی ایف یعنی دی سٹیزن فاؤنڈیشن سکول قائم کیا گیا ہے تاکہ دوسرے بچوں کی طرح وہ بچے بھی علم حاصل کر سکیں جو بچپن ہی میں غربت کے ہاتھوں اپنے مستقبل کو قربان کر دیتے ہیں آج دور جدید کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں ٹوپین سپیرٹ ٹرسٹ کے نام سے ایک ایسا بھی تعلیمی ادارہ موجود ہے جو کہ ایک عالی تعلیمی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے جہاں مناسب فیس کے عوض بچوں کو ایک خوشگوار ماحول دیا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے مستقبل کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں راشد آباد میں ڈی ایم کے ایم فیملی کے نام سے بھی ایک ادارہ مصروف خدمت ہے جو کہ ٹنڈو علائیار کے آس پاس کے تمام گاؤں کی خواتین کو سلائی کڑھائی اور بیوٹیشن کے کورسز کروا رہا ہے تاکہ وہ خواتین بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کی کفالت میں گھر کے مردوں کا ساتھ دے سکیں اسی سرزمین پر راشد آباد ویلفیر آگنائزیشن میں ایک ایسا تعلیمی ادارہ بھی مہوے خدمت ہے جہاں صرف مقامی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے بچے علم حاصل کرنے کی غرض سے یہاں آتے ہیں اور وہ ادارہ ہے سرگودین سپیرٹ ٹرسٹ پبلک سکول یہاں بچوں کو بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ میاری رہائش اور سہت بخش کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے راشد آباد ویلفیر آگنائزیشن میں ایک انتہائی آلہ ادارہ ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے قائم ہے وہ بچے جو کسی کالج یا یونیورسٹی کی مہنگی فیس ادا نہیں کر سکتے ان بچوں کو یہ ادارہ محض ڈھائی ہزار روپے میں سات مختلف ٹیکنیکل سکلز سکھاتا ہے تاکہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک اچھا روزکار کما کر ایک خوشحال زندگی گزار سکے کچھ بچوں کے لیے یہ ادارہ ماں اور باپ دونوں ہیں کیونکہ بہت سے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے یہاں آگوش کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے جو ایک ماں کی طرح ان تمام بچوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں راشد آباد ویلفیر آگنائزیشن میں نہ صرف بچوں اور نوجوانوں بلکہ پروفیشنل زندگی میں قدم رکھے ہوئے مرد و خواتین اور خصوصاً اساتسہ کو SIPD یعنی سرگودین انسٹیٹیوٹ فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ جیسے ادارے کے ذریعے بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اور بھی آسن انداز میں اپنے کام کو سرانجام دے سکیں راشد آباد ویلفیر آگنائزیشن میں قائم یہ تمام ادارے انسانیت کی خدمت کو اپنا اولین مقصد سمجھ کر محنت اور امانداری سے دن رات ایک کر رہے ہیں راشد آباد ویلفیر آگنائزیشن خدمت خلق کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں ہر پکارنے والے کی صدا کو دل سے سنا جاتا ہے خدمت کا یہ کاروان یہاں ختم نہیں ہوتا یہ سلسلہ ڈسٹرکٹ سوابی میں عالم آباد اور کوٹ ولا محمد میں اسی جوش اور ولولے سے خدمت خلق کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے تیار ہے